یہ ہے کراچی کی خاتون بائیکر شاہین جو لڑکوں جیسا ہلیہ اپنا کر بائیک پر سندھ اور بلوچستان کے علاقوں کو ایکسپلور کرتی ہیں اگر عورت کچھ سے فیصلہ کر لینا کہ مجھے یہ کر لینا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی اردو پوائنٹ سے ظاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاہین جنہیں دیکھ کر آپ کی آنکھیں یقینی طور پر دھوکہ کھا گئی ہوں گی جی ہاں یہ شاہین ہیں اور یہ خاتون بائیکر ہیں اور یہ بائیکیو پر سندھ اور بلوچستان کے کئی علاقوں کو ڈسکور کر چکی ہیں یہ ریگولر بائیکر ہیں اور ہائیکنگ کرتی ہیں میری کوئی بہن نہیں تھی دو بھائی تھے بھائیوں کے ساتھ رہ رہے کے تو وہ شروع سے بچپن سے یہ تھا کہ بھائی ایسا کرتا ہے میں کیوں نہ کروں تو جو بائیک کا کنیکشن ہے وہ بھی ایسا ہے کہ بڑے بھائی نے سائیکل لیتی تو مجھے لگا تھا کہ بھائی سائیکل چلا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں چلا سکتی تو وہاں سے ابتدا ہوئی تھی بھائی کو میں نے بولا تھا کہ مجھے سائیکل سکھائیں بھائی نے مجھے منع کر دیا کہ لڑکیاں سائیکل نہیں چلاتی اور یہ جو الفاظ تھے نا وہ مجھے ایسا مطلق کلک کیا تھا نا کہ لڑکیاں سائیکل چلا سکتی ہیں اچھا ہاں تو بھائی کا چیلنج تھا پھر اس سے میں نے سائیکل کی ابتدا کی پھر سائیکل میں نے مامو سے سیکھی بھائی کو بغیر بتائے پھر ایک دن میں نے بھائی کے سامنے میں نے سوچ لیا تھا کہ بھائی کے سامنے میں نے سائیکل چلا کے جانی ہیں ان کو بتانا ہے کہ سائیکل چلا سکتی ہے لڑکیاں پھر ایک دن بھائی کے سامنے میں نے بھائی کی سائیکل چلائی پھر وہ ہو گئے یہ تم نے کب سیکھا پھر اسی طرح بائیک کا سفر آیا کہ بھائی نے بائیک لئی اور میں نے بولا کہ مجھے بھی سکھا دیں مجھے لگا کہ اب جو ہے بھائی تھوڑا سا چینج ہو کے ہوں گے مگر بھائی نے پھر یہی بولا کہ نہیں لڑکیا بائیک نہیں جلا سکتی تو پھر میں نے دوبارہ چھوٹے مامو کی ہلپ لی اس کے پاس بھی بائیک تھی اور یہ تھا کہ مامو سپورٹک تھے بہت انہوں نے مجھے سپورٹ کیا بائیک سکھائی مجھے تو پھر وہی چیلنج اس طرح ہوا دو ہزار ساتھ میں یہ ابتدا ہوئی تھی میرے اس سپر کی اور اگر میں آئی ہوں تو دو ہزار انیس میں دو ہزار انیس میں کراچی کے روڈوں پہ میں نے پہلی بات بائیک چلائی اور تب سے لے کے اب تک میں بائیک پڑی میرے پہلا دن تھا بائیک کا آن روڈ اور پورا جو ہے میں ٹرافک میں گھری ہوئی ہوں ادھر سے کوئی بھٹنگ کر رہا ہے کوئی بول رہا ہے کہ بھائی آپ سے بائیک چلی نہیں ہے آپ کیوں لے کے آئی ہیں بائیک جب چلا نہیں پا رہی تو میں نے خود کو پریپ کیا کہ بھائی شاہین اب ساری دنیا ایسا ہی بولے گی آپ نے کیا کرنا اس کو نکال کے نا آپ نے گھر تک لے کے جانا ہے چاہے جس کو جو بولنا ہے بولتے رہو کوئی آ کے بول رہا ہے میڈم کلچ پکڑ کے نا پھر آپ دوا دیں اس کو آن کر لیں تو ہو جائے گی مجھے جو سمجھ آیا میں نے کیا اس چیز نے مجھے اتنا کونفیڈنس دیا اتنا کونفیڈنس دیا نا بعد میں کہ میں پھر رات کو میں نے کراچی کے سوٹکوں پر تین بجے چار بجے میں نے بائیک چلا یا دھائی بجے سے لے کے آپ نے بائیک کیوں پر کہاں کہاں کے ٹور کی ہیں آف روڈ ٹریکنگ کون سی کیا آپ نے دیکھیں میں نے سجاول ٹھٹا مکلی حیدر آباد یہ والے جو ایریاز ہیں میں نے وہاں پہ کور کیا ہیں بروچستان کی سائیڈ پہ بھی میں گئی ہوں ابھی جو میری نیکسٹ پلاننگ ہے اللہ نے چاہا تو میں نے جانا ہے گورک واہ تو یہ پلاننگ ہے گورک ہل سٹیشن نادو میں جی بالکل گورک ہل سٹیشن تو دیکھتے ہیں پھر اللہ پاک کہتے ہیں نا کہ ہوتا وہی ہے جو خدا چاہے تو کبھی ایسا نہیں ہو کہ کسی شخص نے یا کسی دوسرے بندے نے آپ کو چھیڑا ہو آپ سے نمبر مانگا ہو بائیک پہ دیکھیں یہ بہت سارا سسٹم ہوتا ہے یہ تو میں کہتے ہوں کہ پاکستانی عوام کا حق ہے چھیڑنا ہم 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 تارنا اور نمبر مانگنا اچھا ہے تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا ایک لڑکا بلکل پیچھے پڑ گیا نا بائیک ساتھ ساتھ چلا تھا میں نے بہت بھگائی بائیک پھر میں نے نا مائنڈ میک پلان آیا میں نے کہا کہ اچھا بھائی جان ایسا کرتے ہیں آپ کو نمبر شاہی ہے نا سامنے چلتے ہیں وہاں پہ چوکی ہے چوکی پہ میں نے مامو بیٹھتے ہیں چائے بھی پی لیتے ہیں اور میں آپ کو نمبر بھی دے دوں گی جب میں نے چوکی کا نام لیا پھر اسے لگا کہ نہیں کوئی گڑڑ ہے بھاگ گیا پھر یہ بھی ایک وقت آیا تھا کہ میں نے جو ہے اپنی بائیک کو اپنی ارننگ کا سورس بھی بنایا میں کوریئر سروس میں بھی کام کرتی رہی ہوں اسے ڈیلیوری آفیسر تو میں جاتی تھی وہاں پہ بھی میں نے بہت ساری چیزیں نوٹ کی ایک انکل تھا میری پہلی پہلی ڈیلیوری میں جب پارسل میں نے دینے گئی تو انہیں کہ لڑکے سارے مر گئے ہیں کیا کہ لڑکیاں بھی اب یہ کام کرنے لگی ہیں تو خیر مجھے تو پتا تھا کہ سوسائیٹی اسی طرح بولتی ہے تو میں نے بلکل کوئی ان کو آنسر نہیں دیا میں نے کہا کہ آپ کی سوچ ہے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے میں نے کچھ لڑکیوں کو ٹرننگ بھی دی ہے مجھے کوئی پریویٹ ہائر کر لیتا ہے پھر بائک ان کی ہوتی ہے میں نے جا کے ان کو ان کے ایریا میں بائک سکھانی ہے تو یہ بھی ایک سورس ہے جس میں آپ ارننگ کر سکتے ہیں دوسرا جو ارننگ کا سورس ہے میرا وہ اسے میوزک آرٹیسٹ میں مورچنگ جس کا میں نے ذکر کیا تھا چنگ جسے ہم یہاں پہ کہلتے ہیں بسکلی وہ ماؤتھ ہارپ ہے نوٹ ماؤتھ اورگن بٹ بٹ ماؤتھ ہارپ یہ ایک بہت پرانا ساز ہے جس کا تعلق سن سیولیزیشن کے ساتھ ہے مون جدڑوں کی جو ہسٹری ہے وہاں میں بھی اس کے اثار ملے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے پاکستان میں کوئی اور فیمیل نہیں ہے جو یہ میوزک انسٹرومنٹ پلے کریں تو اس وجہ سے مجھے جو ہے وہ فیسٹیولز میں مختلف جگہوں پہ اپرچنیٹیز آتی ہیں کہ میں جا کے پرفرم کروں تو وہاں سے ارنگ ہو جاتی ہے سنگل مدر آپ اپنی بیٹی کی بھی کر رہی ہیں آپ اپنی سٹوڈیز بھی کر رہی ہیں آپ اپنا پیشن بھی کر رہی ہیں ٹریبل بھی کر رہی ہیں تو ساری چیزوں کو کیسے مینج کرتی ہیں دیکھیں اب تھوڑا سا ٹائم جو ہے مجھے ٹریبلنگ کو دینا پڑتا ہے جب میری سٹڈی سے میری چھٹی ہوتی ہے جیسے ویکنڈ ہے تب میں نے ٹریبلنگ کر لی باقی بیٹی کے ساتھ ٹائم گزار لیا وہ جیسے اسکول سے واپس میں آتی ہوں تو بیٹی کے ساتھ ہوتی ہوں گھر پہ ہی ہوتی ہوں میں زیادہ اتنا باہر نہیں جاتی پھر اور یہ چیز ہو گئی باقی دیکھیں سپورٹ اللہ کی ہے اور فیملی کی ہے جب فیملی آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے نا تو پھر آپ جو ہے نا ایک بلکل آپ میں ہمت ہوتی ہے آپ ڈر کے گھر نہیں سکتے دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ اگر عورت میں خدا نے ایسی پاور دیئے کہ اگر عورت خود سے فیصلہ کر لینا کہ مجھے یہ کر لینا ہے اور میں نے یہی کرنا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی یہ خدا کی طرف سے دیانے ایک عورت ہے بطور لڑکا بھائے آپ کوئی سوسائٹی میں جینا کیسا لگ رہا اور کیا ڈیفرنس ہے جب آپ لڑکی تھی تب بھی آپ نے ایکسپوزر لیا اور جب آپ لڑکا ہیں سوسائٹی میں تو آپ لڑکا ہی رہے کے نائز کی جاتی ہے تو اب آپ کا ایکسپوزر کیسا چاہتے ہیں دیکھیں ڈیفرنٹ یہ ہے کہ جب آپ لڑکی بن کے بھی باہر نکلتے ہیں پرابلم وہ آتی ہے کہ آپ کو حراسمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اب میں اگر اس حلیہ میں ہوں تو حراسمنٹ کرنے سے پہلے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو کرنا ہے کیا یہ لڑکی ہے یہ لڑکا ہے وہ اسی سوچنے میں ان کا وقت گزر جاتا ہے جب تک میں وہاں سے گزر جاتی ہے جب میں پہلے لڑکی والے گیٹ اپ میں تب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کیا لڑکی ہے بھائی اب یہ ہوتا ہے کیا یہ لڑکی ہے سوال چانچا گیا اب مجھے اس میں بڑا مزا آتا ہے اس سے میں نے ایکسپرینس ایک اور بھی کیا ہے لڑکوں کی کوئی عزت نہیں ہے اس معاشرے میں میں جاتی ہوں ہم لڑکیاں تو ہمیں پیٹرول کے لیے الگ لائن ملتی ہے لڑکیاں کیوں کہ ہمارا پہلے 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 اب میں نے لڑکیاں گئیٹ اپ کیا ایک بار بلکل میں نے شلوار کمیز تو وہ جو پیٹرول والے تھے وہ ڈیلی میں جا رہی ہوں مگر وہ مجھے پہچاندے کے تھے او بھائی پیچھے پیچھے لائن میں میں نے ہیلمٹ او طرح بتایا میں نے کہا میں ہوں اچھا میڈم آپ پتہ نہیں کیا کیا پہن کے آجاتی ہیں کوئی بھی میرے حساب سے کھیل ہو سپورٹ ہو کوئی فیلڈ ہو مرد اور عورت کا جو ہم نے بنایا ہوئے وہ نہیں ہے وہ ایک انسان ہے جو کام کرتا ہے کہیں پر بھی کر سکتا ہے ایک لڑکی اگر کوئی بھی سوچ رہی ہے کہ میں نے بائک چلانی ہے میں نے کچھ بھی کرنا ہے کوئی بھی فیلڈ ہو میں سوچتی ہوں کہ آپ ایک بات جو ہے اپنے مائنڈ میں بٹھالو کہ آپ نے وہ کرنا ہے اور وہ آپ کر سکتی ہو اور اس کے آگے آپ کی کوئی بھی پرابلم ہونا آپ نے اس کو فیس کرنا ہے آپ یہ اپنا مائنڈ شٹ بنا لیں کوئی بھی طاقت آپ کو اس کام کرنے سے روک نہیں سکتی موسیقی